گورمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین چائنہ سکیم لاہور میں سالانہ کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا منسٹر ہائر ایڈوکیشن سید رزا علی گلانی نے مختلف شعبہ جات کی طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کی مزید جانتے ہیں حسیب احمد آواند کی اس رپورٹ میں لاہور گورمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین چائنہ سکیم میں مختلف پروگرام کے تحت کامیاب ہونے والی طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کرنے کے لیے کانوکیشن منعقت ہوا تقریب کا بغایت آغاز دلاوت قرآن مجید نات رسول مقبول سے کیا گیا پھر قومی تنانہ پڑا گیا کانوکیشن میں منسٹر ہائر ایڈوکیشن سید رزا علی گلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلبہ کی ڈگرییاں زیان نہیں ہوں گی انہوں نے کالج کو پوسٹ گیجوئٹ کالج کا درجہ دینے کا بھی اعلان کیا جبکہ کالج میں مزید چار کمروں اور ایک حال کی تعمیر طلبہ کی سہولت کے لیے دو کوسٹر کی فرامی کا بھی اعلان کیا اس موقع پر سٹار ایشیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ کامیاب ہونے والی دو سو چوبیس طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ نمائی پرزیشن حاصل کرنے والی دور تالیس طالبات میں گورڈ میڈلیس کے ہمراہ میریٹ سیڈکیٹ بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈگرییاں حاصل کرنے والی طالبات کی خوشی قابل دیت تھی طالبات کا کہنا تھا کہ ڈگری کالیس سے بی ایسی کیا ہے اب میں پنجاب انیورسٹی ایم ایسی سٹیٹسٹکس کر رہی ہوں آدمی ہماری کانوکیشن تھی مجھے ڈگری لے کے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کانوکیشن تھا ہمارا ہمیں بہت مزایا دو سال کا ہم لوگوں نے جو بیچ ہمارا ہم نے ساتھ گزارا ٹائم اور اس کا آج ایک میموریبل ڈے تھا کانوکیشن بھی سب سٹوڈنٹس کو ڈگری ملتی ہے تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس کے لیے وہ ڈگری جو ہے بہت امپورٹنس رکھتی ہے تو آج ہمیں بہت مزایا کہ ہمیں ڈگریز ملی ہے آج ہمیں بہت کشی ہو رہی ہے جو ہمارا کانوکیشن تھا بہت عرفی سے ہمیں انتظار تھا آٹھ ڈگری ملیا سب پرانے فینڈز ہم لوگ ملے اور ہم نے بہت انجوائے کیا تقریب میں ڈریکٹر کالیج زفر انائیت انجم ڈی آئی جی اپریشن حیدر علیہ شرف پرویز ملک ایم میں نے شاہستہ پرویز ملک ایم میں نے چودری شہناز ایم پی اے غزالی سلیم بٹ ایم پی اے سید ذلفکار حسین تسلیم شجا ڈکٹر فوزیا سید خلال احمر پاکستان سمیت مختلف شعبہ حائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی کامیاب ہونے والے طلبہ طالبات ہمارے ملک و قوم کا قیمتی اساسہ ہیں حکومت کو بھی چاہیے وہ تعلیمی نظام بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ طلبہ طالبات کی صلاحیتوں کو نکارنے کے لیے بھی خاطرخواہ انتظام کریں کیامرامین یاسر شاہ کے ساتھ حسیب احمد آوان سٹار ایشیا نیوز لاہور